آگے بڑھتے ہوئے اسی بارے میں بتائیں کہ سبائی وزیر اطلاع ادنیہ اسلام اقبال کہتے ہیں پنجاب میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا عثمان بزار کو پنجاب میں فری ہینڈ ہے جنہوں نے پرفارم کیا انہیں مزید بہتر جگہ پر لایا گیا شہباز گل کو کسی اور جگہ پر ایڈڈسٹ کیا جائے گا اون چودری صاحب کے حوالے سے کہ انہیں ٹاسٹ دیا گیا تھا وہ ٹاسٹ پورا نہیں کیا گیا وہ کوئی من پسند تائن آتیا چاہتے تھے پہلی ایک بات آپ کی اطلاع کے لیے ارزا آپ کے ٹی وی کی اطلاع کے لیے ارزا اور ناظرین کے لیے کہ انہیں کوئی پورٹ فولیو پچھلے ایک سال سے نہیں دیا گیا تھا آپ جین میں رکھے اس لیے کہ ابھی کچھ ہم سپیس دیکھ رہے تھے کہ بہتر انداز میں کس جگہ پر لگایا جائے وہ وزیرا اللہ صاحب کو ایک ایڈوائزر کی حیثیت سے اسیسٹ کرتے تھے جہاں ہی تھے ڈاکٹر شباز گل کے بارے میں بتایا گیا کہ جناب ڈاکٹر شباز گل صاحب جو تھے وہ کوئی مداخلت کر رہے تھے آپ کی اطلاع کے لیے ارزا ہے کہ شباز گل صاحب جو ہیں وہ میرے سے پہلے پارٹی اس پارٹی کے اندر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ہے خان صاحب کے ساتھ ہیں ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کو بہتر انداز میں کسی نہ کسی جگہ پر ایڈجسٹ کیا جائے گا دوسری بات یہ رہی کہ پنجاب کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت کوئی بندہ نہیں کر سکتا اس کے سربراہ عثمان بزدار صاحب ہیں ہماری ایک کوارٹرلی ریویو ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر تمام ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمس ہے اس کو جج کیا جاتا ہے اس کا میں بھی ایک میمبر ہوں تمام منسٹری کو ادھر دیکھا جاتا ہے جو منسٹر اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے تو اس کی رپورٹ پرفارمس کی جاتی ہے اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کی وہی رپورٹ جاتی ہے اگر کوئی پرفارم کرے گا تو اپنی جگہ پر بات یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض کرے کسی جگہ پر پرفارم نہیں کیا تو اس کی جگہ پر اس رپلیسمنٹ بھی اس کی ہم لوگوں نے پیچھے بھی کی ہے دیکھیں یہ عثمان بزدار صاحب کا جاتا کا اپنے فری ہینڈ کا پہلے بھی ان کے پاس فری ہینڈ ہے عثمان بزدار صاحب نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ اس دفعہ پہلی بری پاکستان کی طریق میں میں پہلے بھی منسٹر راؤن دوزار دو میں بھی لیکن پاکستان کی طریق میں پہلی دفعہ عثمان بزدار صاحب نے اپنی ٹیم کو مضبوط کیا ہے اپنے جو منسٹرز ہیں ان کو امپاور کیا ہے اور ان کی اکونٹبیلٹی کے لیے بھی ایک الادہ جو ہمارا سیل بنایا کوارٹرلی ریویو کمیٹی کا اس کے اندر ہوتا ہے